موسیقی 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 یہ اس وغیرہ کیا ہے کہ ان مقصام جو ہے وہ آتا ہی رہتا ہے اس طرح تو کیا ہے کہ ایسی صورت میں ہمیں کیا چاہیے کہ ہمیں اس کی تازیت کرنی چاہیے کہ ہمیں اس کو تازیت اس طرح کرنے چاہیے کہ جس سے وہ ایک دل میں ایک تسلی قسم کا محسوس کریں نہ کہ آپ کوئی ایسی اس کے سامنے کوئی بات کریں کہ جس سے بجائے اس کے تسلی دینے کے وہ اور زیادہ پریشان ہو جائے اور زیادہ صدمے کا شکار ہو جائے اسی حوالے سے دیکھتے ہیں کہ دیکھیں کہ کسی بھی شخص کے انتقال پر اس کے گھر والوں کو اگر آپ تسلی دیں تو اس کو تازیت کریں اور کیا ہے کہ اپنے باتوں سے اپنے کال او فیل سے جو ہے ان کے تسلی کا سامان جو آپ کرتے ہیں جو ان سے تسلی دیتے ہیں ان پر کیا ہے کہ بے حد اجلس سوا ہے آپ دیکھیں اگر ہم آہدیث کی روشنی میں اس میں بات کریں تو جامع ترمزی کی حدیث میں یہ روایت ہے جس میں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتی ہیں کہ ہمارے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مصیبت زدہ کی تازیت یا تسلی کرے تو اس کو اتنا ہی سواب ملے گا جتنا مصیبت زدہ کو اس مصیبت پر ملتا ہے آپ دیکھیں کہ اس حدیث میں کتنی واضح بات ہے کہ اگر آپ کسی کی مصیبت زدہ کو جو ہے اور اس کی تازیت کرتے ہیں اس کو تسلید دیتے ہیں تو آپ کو اور اس مصیبت زدہ کو جتنا عجر و سواب ملے گا جتنا اس کو مصیبت زدہ جس کو مصیبت ہوئی اس کو عجر و سواب ہوگا اتنا ہی کیا ہوگا آپ کو بھی ہوگا تو یہ دیکھیں کتنی ایک عظیم بات ہے کہ کسی کی تازیت کرنے سے آپ کو بھی عجر و سواب ہوتا ہے اور اس مصیبت زدہ انسان کو بھی آپ یہاں پر یہ بات واضح رہی کہ تازیت کا مطلب کیا ہے کہ بعض لوگ اظہار غم سمجھتے ہیں اور اس وجہ سے میت کے جو گھر والوں کو تسلی کا سمان کرنے کے بجائے الٹا جو ہیں انہیں صدمہ دیا دلا کر مزید ان کے غم میں جو ہے وہ اضافہ کر دیتے ہیں مبتلا کر دیتے ہیں کئی ایسے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جا کر وہ ایسی منگرد بات کر جاتے ہیں یا ایک ایسی بات کر جاتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے کہ جہاں پر ایک جو غم کا محول بنا ہوا ہے وہاں پر کیا ہے کہ الٹا بجائے اس کے کہ وہ ایک تسلی اپنے دل میں محسوس کرے وہ اور زیادہ جو ہے صدمے میں چلے جاتے ہیں اور زیادہ جو ہے وہ غمگین ہو جاتے ہیں بجائے اس کے کہ ان کو تسلی ملے تو دیکھیں کہ حقیقت میں تازیت کے معنی جو ہے وہ تسلی دینے کے ہیں لہٰذا یاد رکھیں کہ ہر وہ طریقہ اختیار کریں تازیت کرنے میں جو ہے وہ داخل ہے جس سے غم زدہ افراد کی جو ہے ڈھارس پندے اس کا غم جو ہے وہ کم ہو اور وہ کہا کہ وہ اپنے جو صدمے میں جو پڑا ہوا ہے اس صدمے سے وہ باہر ملے جس سے کیا کہ انہیں ایک قرار ہے جس سے ان کا دل بہتے ہیں اور ان صدمے کی احساس کی جو شدت ہے وہ اس میں کمی واقع ہو اور دیکھیں تسلی دینے کا جو یہ ثواب صرف کسی کے انتقار کے موقع پر ایک ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ کیا ہے کہ جو حدیث میں نے آپ کو بتائی ہے پہلے کہ ہر مصیبت ذرا کو تسلی دینے کا ثوابی وہی عجر و ثواب میاں پرمایا گیا ہے کہ لہٰذا جس کسی شخص کو کوئی بھی تقلیف یا صدمہ پہنچا ہو تو تسلی دینے سے اس کی تسلی کا سامان جو کرے گا اس کو بھی وہی عجر و ثواب ملے گا جو اس شخص کو اس تقلیف یا صدمے پر جو ہے وہ مل رہا ہے اب دیکھیں کہ یہ بات ہی ہی کر رہا ہے کہ صرف جو ہے جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ تقلیف ضروری نہیں ہے کہ یہاں پہ میں بات کر رہا ہوں کہ صرف ایک موت کے وقت ہی کہ کسی کا کوئی عزیز و اقارت ہوتا ہے تو اس کی تازیت کرتے ہیں سمٹیم ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص زیادہ بیمار بھی ہو جاتا ہے تو اس طورت میں بھی جو ہے تازیت میں یا بیچہ آپ کر سکتے ہیں یا کسی کو کوئی بڑا نقصان ہو گیا ہے کسی کاروبار میں کے عزیز و مانی طور پر کوئی انسان ہو گیا ہے تو اس صورت میں بھی جو آپ اس کی تازیت اور جو ہے جو اس مصیبت میں جو بندہ فسا ہے اس کو آپ تسلی دیں اس کو ایسے سامان پیدا کریں اس کے ایسا ایسے ارفاظ آپ استعمال کریں جس سے اس کے دل میں جو اس کا صدمہ مجفیل کا جو احساس ہے جو اس کی شدت ہے وہ اس میں کمی واضح ہو تو یقیناً اگر آپ ایسا اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کرتے ہیں اسے کی تازیت اور مصیبت زدہ کو تسلی دیتے ہیں جس سے مصیبت زدہ شخص اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرے اپنے آپ کو ایک کہنے کہ اس مصیبت سے اس کا غم تکلیف اس کی دور ہوتی ہو تو یقیناً جو بندہ اس تازیت کر رہا ہے اس کو بھی اتنا ہی اجور و ثواب ہے جیسا کہ حدیث نے بیان کیا گیا ہے اجور و ثواب ہے جتنا اس مصیبت زدہ کو ہے تو ایک چھوٹے سی ویڈیو میں آپ کو میں نے ایک بات بتائی کہ تازیت جو ہے آپ غزم شخص کی مصیبت پر ضرور کیا کریں اور اچھے انفاظ کے ساتھ کیا کریں تاکہ ارسان جس میں جو مصیبت زدہ ہے وہ بھی آپ کی باتوں سے جو ہے ایک تسلی محسوس کریں تو اس چھوٹے سی ویڈیو میں چھوٹا سا میسید ہاتھ تو پوچھانا تھا تو باقی سوالے سے آپ کی خود کی کیا رائے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو ہمارے آج کی ویڈیو پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بلکے پر بود بولے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کیا ساتھ ضرور کھیچے گا اور ہمیں ایرے بھی بتائے گا کہ آپ کو ہمارے ویڈیو کیسی لگیں اس کے علاوہ مزید اچھی اور کئی ایسے اسلامی اور آہ حدیث کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل پر ویڈیوز دیکھنے کے لیے وہاں کئی ویڈیوز دیکھنے سے پادہ حاصل کر سکتی ہیں جو جاتے ہوئے آپ سے وہی ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تر آپ نے ہمارا چینل دی انسارن کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کرلیں اور ہنٹی کی نشان کو دبانا بھی بھی مطلب لے گا تاکہ جب بھی ہمارے کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کی اطلاع سب سے پہلے آپ کو ملے گا تو ہوگی آپ ملاقات آپ سے ایک نئے ویڈیو میں نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک لیے اللہ حافظ آپ اپنا بہت خیال رکھے گا اور دعا میں ہمیں یاد رکھے گا جزاکاللہ وفید السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ